نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بھولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزمان سید ریحان قادری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آج دس محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن داستان اہل بیت آج انشاءاللہ شہدہ کربلا کا ذکر بھی ہوگا اور اہل بیت کی شان بھی ہم سنیں گے اور بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں ہم آئیت درمیان الحمدللہ آج تشریف فرما ہے حضرت علامہ سید ذلفقار گیلانی صاحب داؤن پرکات ملالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ شہدہ سب بہت شکریہ خوش آمدیت مرحبا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر اتا فرمائے آلے بیت اتار کی شان میں آلے بیت اتار کی بارگاہ میں آمین جو آپ نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً ایک بہت اچھا کام ہے اور یقیناً علیہ سنت کی علامت بھی ہے اور علیہ السلام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آلے بیت اتار کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً بلکل اس طرح کے پرگرامز مغرہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے بچے جی جی اور ہماری جو بالخصوص جو نوجوان نسل ہے جو سکولز اور کالیجز اور انیورسٹیز کا رخ کر چکی ہے اور وہ اپنے ان محسنوں کو بھول چکی ہے ان کو یاد رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی حصل ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی زدہ خیر ہے بہت شکریہ دی میمن ٹی وی ایج ڈی کے زیر احتمام یہ ماشاءاللہ داستان اہل بیت ٹرانسمیشن پیش کی گئی آٹھ کو بھی آپ نے دیکھا نو کو بھی اور آج آخری ٹرانسمیشن محرم الحرام سپیشل پروگرام آپ کے خدم پیش کی ہمارے ساتھ ناتخواہ محمد اصد ایوب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ ایک بار پھر تشریف لائے بہت شکریہ جزاک اللہ سبحان اللہ میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا بھائی کو جن کے زہر کھلایا گیا جن کی بچوں کو پیاسا رولایا گیا اس حسین ابن حیدر بلاکو میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام صلو اللہ الحبیب ایک بار حضور کی بارگاہ میں اہلِ بیت اتھار کی بارگاہ میں دروشی پڑی اللہم صلی اللہ محمد وآلہی وسلم صلو اللہ سلام علیکہ سیدیہ سیدیہ رسول اللہ شاہ صاحب میں ابتدان اہلِ بیت کی محبت سے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کیا ہے اسلام میں کتنی اہمیت ہے اہلِ بیت کی محبت دیکھیں شاہ جی قبلہ کہ آلِ بیت اتھار کی جو محبت ہے وہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہی کا عبارکہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے قرآن مجید الفرقان الحمید جسے منذر من اللہ بھی کہا جاتا ہے اس میں فاضح طور پر اللہ جللہ مجدل کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیں کہ میں تم پر عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا صرف اتنا مانگتا ہوں کہ اللہ المودت فی القربہ کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرو اے تو آلِ بیت اتھار کی محبت پر یہ نص دلالت کرتی ہے پھر اس کے بعد جا بجا مقامات پر نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہی اللہ علیہ وآلہی اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ آگے بھی آپ علیہ وآلہی سلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ جلال کریم سے دشمنی رکھتا ہے ایک تو یہ آیت کریمہ پھر اس کے بعد یہ آدیث تیبات کثیر آدیث ایسی ہیں جن میں نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہی وآلہ وسلم نے اپنے آلِ بیت کی محبت کی ترغیب بھی دی اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ علیہ وآلہی نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جو میرے آلِ بیت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ میرے درجے میں جامے ہوں گا میرے درجے میں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ تو آدیث ہوگئی اس کے بعد میں یہاں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں جن بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا یا جو صوفیہ کی کتب پڑی ان سے جو میں نے سنا یا کتب میں پڑا میں اس نتیزے پر پہنچا میں اپنے تمام ناظرین کو بھی یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا اور انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ آلِ بیت کی محبت کسی کو تنہ نہیں چھوڑتی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اور بھر خصوص امامِ ربانی مجدد الفیسانی شیخ آمد سرندی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں آلِ بیت کی محبت ہوتی ہے اللہ جللہ مجدو القریم کا جو فرشتہ اسرائیل ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرے پاک پروردگار کا وہ فرشتہ اس آدمی کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس درس کو یاد رکھیں کہ جس کے دل میں آلِ رسول کی محبت ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری روح آسانی سے قبض ہو تو وہ اس محبت میں دوام لائے اور اس میں استقامت کی دعا کیا کرے ایک بات آخری ہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس کے دل میں آلِ بیت کی محبت ہے اللہ اسے سوز و گداز عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی اس کو رات کو اٹھ کر رونے کا ڈنگ عطا فرما دیتا ہے راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ ہمیں چاہیے کہ آلِ بیت سے ٹوٹ کر محبت کریں تاکہ اللہ کو منانے کا ڈنگ بھی آئے اور مرنا تو سب نے ہے مرتے وقت ہماری روح بھی آسانی سے قبض ہو اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آلِ بیت سے محبت کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے بڑے پیار کی نگاہ سے دیتا ہے اللہ سبحان اللہ اور یہ تو ایک جنرل بات ہے شاہ صاحب کہ کوئی ہمارے بچوں کو پیار کرتا ہے تو ہمیں اس پر پیار آتا ہے یہ فطری بات مطلب ہے اس کو اب اگر ہم اس تناظرم میں سوچیں کہ ہم اہلِ بیت سے پیار کریں گے رسول پاک علیہ السلام کے بچوں سے جب پیار کریں گے ان کا ذکر کریں گے تو رسول پاک کتنا خوش ہوتا ہے شاہدی میں یہاں پر ایک حدیث صرف ارز کروں گا عمزل عمال شریف کی حدیثیں مبارکہ ہیں کیا بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیں اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی زندگی کی طرح زندگی گزارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے زندگی گزاری اس طریقے سے زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ وہ مولا کائنات مولا حیدر کرار اور ان کے بچوں سے محبت کریں جب وہ ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے ایسی زندگی گزاری گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ابتدائیہ گرسو آپ نے فرمائی اہلہ بیت کی محبت اور میں ناظرین اب معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے جو اہلہ بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں اہلہ بیت سعادات کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ چومتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کو توفے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح اور پھر ان سے ہی عرض کرتے ہیں کہ نانا جان سے ہماری سفارش کیجئے گا نانا جان سے ہماری جو ہے وہ درخواست شفاعت کی کیجئے گا اور ہمیں حشر میں مت بھول جائیے گا یہ کتنی پیاری بات ہے دیکھئے اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ایک بات کہی کہ یہ فطری عمل ہے کہ اگر آپ کئی بچے سے کوئی پیار کرتا ہے تو آپ کو اس سے پیار ہوتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود رشاد فرمایا کہ جو میرے آلِ بیت سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن جن لوگوں کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو سب سے پہلے شفاعت کے میری شفاعت کے اقدار ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جو میرے حسن حسین سے پیار کرتا ہوں گے اور یہاں پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی اولاد سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا احترام کرنا ان سے محبت کرنا امت پر فرض ہے آلہ حضرت نے فتح و رضی شریف کی بائیسویں جلد میں اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے یہ حوالہ میں اگر مرنے بھی لگا تو مجھے اگر اس وقت بھی کسی نے یہ حوالہ پوچھا میں نے اس کو ایسے اپنے لوہے دل پر نقش کیا ہوا ہے کہ سفا نمبر چار سو بائیس پر آلہ حضرت انشاءات فرماتے ہیں سادات کی تعظیم فرض ہے اور سادات کی توہین حرام ہے جو آدمی آلہ بیت اتار سے محبت کرتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ ہم سے لکھ کر لے لیں کل بروز قیامت رسول اللہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھوٹ اللہ اہل بیت کی محبت مزید ہمیں عطا فرمائے اور میں ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا تھا کہ جسے نماز تو پانچ وقت فرض ہے اور آپ نے اس کا مجھے جواب بھی دے دی ہے کہ آلہ بیت کی محبت تو چوبیس گھنٹے فرض ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکہ مومن کی جو سانس چلتی ہے اس سانس کے چلنے کے یعنی جو سانس باہر جاتی ہے اس میں بھی آلہ بیت کی محبت فرض ہے اور جو سانس باہر آتی ہے اس میں بھی آلہ بیت کی محبت فرض ہے اور اس محبت میں ہمارے بزرگوں نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں امام ربانی اور امام شافی کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا آلہ بیت رسول اللہ حبکم فردم من فرائض اللہ اے رسول اللہ کے آل بیت تمہاری محبت اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے جو اس فرض کو نہیں سمجھتا وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کرتا ہے جو اس فرض کو نہیں سمجھتا وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ رضی کریم سے جفا کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ جو آل بیت کی محبت کو ایسے فضل چی سمجھتا ہے فرمایا وہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرے اس کا رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اللہ اللہ ناظرین امید ہے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے گملی شاہ صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں گفتو فرمایے علی بیت کی شان میں ان کی محبت کے بارے میں سبحان اللہ اصد ایو ہاں ایسا تشریف فرمایے اصد بھائی کوئی کلام خوبصورت سا پیش کیجئے گا بلعالعلا بکمالہی کشفت جعب جمالہی بلعالعلا بکمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمی و خصالہی صلو علیہ و آلہی صلو علیہ و آلہی صلو علیہ و آلہی نہ میں خار ہوں نہ میں خول ہوں میں غلامِ آلِ رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ جو کہ تیبہ جو کہ تاہرہ جو کہ زاہدہ جو کہ عابدہ بی بی فاطمہ کے ہیں لادلے صلو علیہ و آلہی صلو علیہ و آلہی اسلام یا حسین اسلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی کردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ایبن حیدر پہ لاکھوں سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا مانگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پہ لایا گیا جس کو تیرو سے چھلنے کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام آپ میں پیش کیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب امام حسین نے کربلا میں جہاد کیا یا اس کو کچھ اور کہا جائے گا حوام کے ذہن میں کچھ اشکالات ہوں گے کوئی کچھ سمجھتا ہے کچھ تو آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں شاہ جی کربلا جہاد کی جو تعریف ہے نا جہاد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پرچم کو سر نگون ہونے سے بچانے کے لیے یعنی اسے بلند کرنے کے لیے اپنی تمام طرق طاقت کا استعمال کرنا چاہے وہ ظاہری طاقت ہو چاہے وہ باطنی طاقت ہو اس کا استعمال کرنا یہ جہاد کلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ من کرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ فَبِلِسَانِ وَإِلَّمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَلْبِ اَوْ کَمَا قَال آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کو دیکھیں برائی کو دیکھیں تو پہلا اس پر حق یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے دوسرا حق یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے اور تیسرا حق یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتا تو اسے دل میں کم از کم برا ضرور جانے اب شاہی جی قبلہ میں یہاں پر دعوت فکر ان لوگوں کو دینا چاہوں گا جو امامِ آلی مقام کے اس عمل کو جہاد جہاد کے قبیل سے نہیں گردانتے ہیں امامِ آلی مقام نے جو علمِ جہاد بلند کیا آپ نے دیکھا کہ نانا جان کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شراب جو ہے وہ گلی کوچوں میں جو ہے وہ بے رہی ہے اور منکرات پر بڑی سختی سے لوگ عمل کر رہے اور جو ہے بندروں کے ناچ دیکھے جا رہے اور ہر وہ کام کیا جا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ کی شریعت کو محمود نہیں ہے بلکہ مضموم ہے اب ایسی صورتحال میں امامِ حسین رضی اللہ تعالی اردہ و انہ اور یزید اگر اکیلے ہوتے ہیں تو پھر تو امامِ حسین پر جہاد فرض تھا اس کا ایک اگلہ جو محلہ ہے وہ یہ ہے لیکن اس کی ایک اور صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کی فوج ہے ہزاروں کی فوج ہے اور ایک طرف گویا کہ امامِ حسین کے گنے چنے نفوس ہیں بہتر نفوس ہیں اس صورتحال میں امامِ حسین پر تلوار اٹھانا فرض نہیں تھا صحیح میں یہاں پر ایک جملہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر تلوار رکھنا رکھنے پر کوئی مواخضہ نہیں تھا من جانب اللہ انداللہ اللہ کی نزدیک صحیح وہاں پر امامِ حسین نے تلوار اٹھائی ہے یعنی اگر کہ امامِ حسین رخصت کے رستے کو اختیار کرتے تو من جانب اللہ انداللہ آپ سے مواخضہ نہ ہوتا صحیح رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے ایسے وقت میں صحیح لیکن ایک اپشن اور بھی چھوڑتی ہے کہ اگر تم چاہو تم شریعت پر قربان ہونا چاہتے تو ہو جاؤ تو امامِ حسین نے رخصت کے رستے کو نہیں پکڑا صحیح نہیں تھاما بلکہ آپ نے عظیمت کے رستے کو پکڑا صحیح تو یہاں پر میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا یہ تاریخی جملہ میں چاہوں گا کہ اس جملے کو میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ اور اگر میری بخشش کا کوئی ذریعہ جملہ بنا تو وہ یہ جملہ بنے گا انشاءاللہ کہ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی وہ ذات ہے کہ جن پر جہاد خود فخر کرتا ہے اللہ امامِ حسین کی ذاتِ گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے سامنے جہاد خود ہاتھ باندھ کر کڑا ہوا ہے کہ آپ نے جہاد کی جو ریڈ لائن ہے اور جو ریڈ کروس ہے اس سے آگے جا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اور دیکھیں نا کہ کیا وہ منظر ہوگا بے شک کہ حضرتِ جنابِ امامِ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے اللہ امامِ علی اصغر کا لاشا اٹھا رہے ہمارے ہاں جو امامت کا تصور ہے میں یہ ایک ایک اپنی محبت کا اظہار کر کے بات کو اختدام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ ہمارے ہاں امامت کا تصور محدود نہیں ہے ہمارے ہاں امامِ حسین کے گھر کا چھے ماہ کا علی اصغر بھی ہمارا امام ہے ہم اس کو بھی امامِ علی اصغر کہتے ہیں کہ ان کے لاشے بھی اٹھا رہے ہیں تو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں مولا تو راضی ہے مولا تیری لزا اسی میں ہی ہے تو جے سونا میرے دکھوے چرازی میں سکھنوں چلے پاوا ہوں تو امام کی ذات وہ ذات ہے آپ نے ایسا جہاد کیا ایسا جہاد کیا کہ قیامت تک جہاد بھی آپ پر فخر کرے گا واہ 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 کیا بات ہے سلامت رہیں بہت خوبصورت ناظرین وقفے کا وقت ہوا ہے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد ناظرین ناظرین داستان اہلِ بیت محرم الحرام سپیشل دی میمن ٹی وی ایج ڈی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اہلِ بیتِ ادھار کا ذکر ہو رہا ہے خان نانِ اہلِ بیت کا ذکر ہو رہا ہے کربلہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے برادِ آلہ حضرت استادِ زمن شہنشاہ سخن رحمت اللہ علیہ کا ایک خصوصت کلام پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں باغ جنت باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خان اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہلِ بیت کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہلِ بیت مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہلِ بیت مصطفیٰ عزت بڑھانے عزاب کے لیے تازیم دیں آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیت اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی آتے نہیں کیونکہ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بید ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بید اور رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ کا ہے حسن و عشق رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ کا ہے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحانِ اہلِ بید پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہواے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گل ستانے پہلے بید بھور کرتی ہیں عروسان نے شہادت کا سنگا خوب روتولہ بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بید کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دا ہڑے لٹ رہا ہے کاروانِ اہلِ بید خاک پر 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 آباس عثمانے علم بردار ہیں بے کسی اب کون اٹھائے گانی شانِ اہلِ بید تیری قدرت جانور تک آپ سے سے راب ہوں پیاس کی شیدت میں تڑپے بے زبانِ اہلِ بید خوشک ہو جاں خاک ہو کر خاک میں مل جاں پورا خوشک ہو جاں خاک ہو کر خاک میں مل جاں پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکی زبانِ اہلِ بید قافلہ سا لار منزل کو چلے ہیں سوپ کر وارسِ بے وارسان کو کاروانِ اہلِ بید وقتِ رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سوہا لو سلامِ آخری اے بیوگانِ اہلِ بید اور فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہم گاما برپا ہے میانِ اہلِ بید باغِ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوبِ خدا اے ذہِ قسمت تمہاری کشتگانِ اہلِ بید حورِ بے پردانِ کل آئی ہیں سر کھولے ہوئے آج کیسا حشر ہے یا رب میں آنے پہلے بید اور سر شہیدانِ محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شانِ اہلِ بید دولتِ دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا نے خوب چمکی اے دکانِ اہلِ بید اور گھر لوٹانا جانے دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لوٹانا جانے دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم پوفیدہ اے خاندانِ اہلِ بید زخمہ کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بھلا کر دشمنہ نے پہلے بید اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں لعنت اللہِ علیکم دشمنہ نے اہلِ بید بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بید یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستانِ اہلِ بید ناظرین یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جب بھی سنو تازہ اور یقیناً کربلا والوں پر جو آزمائشیں آئیں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی وہ یقیناً ہم سوچتے ہیں تو ہماری روح کام جاتی ہے ہمارا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں آج کل ایک چیز دیکھ رہا ہوں ناظرین میں شاہ صاحب سے بھی اس موضوع پر گفتو کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب ایک طرف امامِ علی مقام پورا گھرانہ بہتر شہدہِ کربلا شہید ہو گئے گھر لٹا دیا ہمارے معاشرے میں اب ایک چیز رائز ہوتی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ان دنوں میں پکنک کو پلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھئی اب چھٹیاں آ رہی ہیں ہم گھومنے جائیں گے میں ایک سوال بھی آپ کروں گا کہ ناظرین سے سوال کروں گا کہ اگر جس دن آپ کے والد کا انتقال ہوا ہو جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہو آپ اس دن گھومنے کے لئے جائیں گے اور کہاں اتنا نبی کا گھرانہ اور بہتر شہدہ دین کی راستے میں شہید ہو گئے تو ان دنوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جو سوگ کا جو تصور ہے وہ تین دن تک ہے صحیح لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی وردہ و انہ کا یہ سوگ منا رہے ہیں صحیح شہیدوں کا سوگ نہیں منایا جاتا لیکن میں ان تمام لوگوں سے جو یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور ایک ٹلو سمجھیے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آلِ بیتِ اتار کی جو محبت ہے اس میں قدغن لگانے کی پوشش کر رہے ہیں ہمیں جو آلِ بیتِ اتار سے جو محبت ہے اور امام حسین اور آپ کے رفقہِ کار سے جو محبت ہے صحیح اس محبت کو آلِ بیت کی محبت کہا جاتا ہے صحیح میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا محبت کا یہی تقاضہ ہے ہمیں کہ سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَهَ عَنَّ جِنْ کے بارے میں رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارکہ وسلم آئے اشارت فرماتے ہیں فاطمہ تُو بَدَعَتُمْ مِنِّ فاطمہ میرے جگر پر پکڑا ہے اللہ اور اپنے گھر سے اپنے آستانہِ اقدس سے آتے جاتے ہوئے سیدہ کے آستانہِ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اور آپ بار بار کہتے ہیں سیدہ کو کہ فاطمہ حسن حسین کو رونے نہ دیا گیا اللہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک طرف تو امام حسین کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ کے مبارک جو ہے وہ وجود مبارک پر گوڑے دڑائے گئے اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ میرے بھائی یہ لباس کیوں پہن رہا ہوں آپ نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں میں ان کو دیکھ کر باپ گیا ہوں کہ یہ میرے کپڑے بھی اتاریں گے روایات میں یہ بھی آتا ہے تو میں ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا پورا گھرانہ لٹ گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وردہ 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 کی لاز شاجی جو ہے بے گورو کفن پڑی ہے اور سیدہ پاک کے لاز چھوٹے چھوٹے امام علی اصغر امام علی اکبر شدادہ قاسم حضرت ابوبکر جو مولا علی کے صاحب جاتے تھے حضرت عمر حضرت عثمان بن علی یعنی ابنان علی وہ ان کا پورا جو ہے وجود وہ خاک و خون میں لٹ پٹ گیا ہے اور خاک و خون میں خس و خاشاک ہو گیا ہے کیا تمہارا ضمیر یہ گوارہ کرتا ہے کہ سیدہ کے دل پر کچھوکے چل رہے ہیں اور مولا علی کے دل پر کچھوکے چل رہے ہیں اور ربی پاک علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب امام حسین کی گردن پر چھوٹی چلی ہوگی یا امام حسین کو جب زخم لگائے گئے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچو تو کیا تمہارا اس طریقے سے خوشیاں منانا اور غلغ پاڑے اڑانا میں سوک کی بات نہیں کر رہا کیا یہ آلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہے پھر تم جو ہے آ کر واپس آ کر علیمیں بھی پکاتے ہو اور جو جس کو کچڑا کہا جاتا ہے اور دیگر جو نیازے بھی دیتے ہو خدا کے لیے ڈرامے بازی بند کرو یہ تمہارا حقیقت کے قریب بلکل کوئی بھی قدم نہیں ہے یہ تم حقیقت کے قریب نہیں ہو میں ان سب کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ حنہ صلی اللہ علیہ وردہ ان کی حیاء کریں ملے کائنات کی حیاء کریں امام حسن نجپال ذرکار کی حیاء کریں اور جو ہمارے اکابرین آلِ بیعت سے محبت کرتے ہوئے گزریں ان کی حیاء کریں اور اس طرح کا اقدام نہ کریں کہ جس اقدام سے آپ کی محبت کے دعوے پر قدغن لگے ان دنوں میں وہ کام کریں جو امام حلی مقام نے کیا تلاوت قرآن کی نماز پڑھی خیموں سے تلاوت کی آواز آتی تھی اور اسی طریقے سے اللہ کے آکام کے بلند کرنے کی آواز آتی تھی جس کے لیے امام حسن نے قربانی تھی وہ کام کریں منکرات کو روکے آپ بے پردگی کرتے ہیں وہاں جا کے اور ترہ ترہ کے معاملات ہوتے ہیں یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب کا کام نہیں ہے بے شکر لکہ میں یہ کہوں کہ یہاں پر میں اپنے اس وات میں مبالغہ آرائی کرنے ہونا نہیں ہوں گا یہ مبغز کا کام ہے یہ محب کا کام نہیں ہے تو خدا رہا محب بنے اور اس طرح کی رکعات سے باز ہیں بہت خصوصت میسیش شاہ صاحب نے دیا ہے کہ ان دنوں کا احترام کرنا ہے عدب کرنا ہے سوک تو ہمارے اسلام میں صرف تین نین ہیں لیکن یہ جو جب ایام اس طرح کے آتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے با عدب رہنا ہے کیونکہ با عدب بانصیب بے عدب بدنصیب اللہ ہمیں حقیقی عدب بانصیب فرمائے شاہ صاحب امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا میں چاہوں گا مختصر اس کا ذکر ظہور فرمائے کہ وہ کیا پیغام دیا لوگوں کو کیا کہا دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ وردہ ونہ کے والے سے سب سے پہلی بات میں یہ ارز کر دوں کہ بعض لوگ یہاں پر یہ تاثر دیتے ہیں امام علی مقام کا آخری خطبہ پڑھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آلِ بیتِ اطار کی محبت کے ٹھیکے دار بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ امام علی مقام نے ان لوگوں سے گویا کہ رحم کی اپیل کی تھی ایسا کچھ بھی نہیں صحیح میں یہاں پر صرف اتنا کروں گا کہ وہ جنابِ حیدرِ کرار کے فرزن تھے اللہ وہ جنابِ مولا مرتضی کرم اللہ تعالیٰ و عجرال کریم کے فرزن تھے آپ نے موت سے ڈر کر یہ آخری خطبہ نہیں دیا ایسا نہیں وہ بلکہ آپ رسول اللہ کی امت سے اس وقت بھی پیار کرتے تھے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کی جو خواہش تھی اور آپ کا مطمئہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے میرے نانا جان کی یہ جو امت ہے یہ جہنم سے بچ جائے تو یہ ایک بنیادی چیز دوسری بات یہاں پر یہ میں آپ کے خطبے سے صرف تین باتوں کو لوں گا پہلی بات یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ٹھہرو میرے معاملے میں جلدی نہ کرو سبر سے کام لو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو سننے کے بعد فیصلہ کرو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یا درست ہے دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں آپ نے اس مقام پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ حسین بن علی ہوں نہیں بلکہ آپ نے فرمایا میں حسین بن فاطمہ ہوں یہ آلِ عرب کا ایک طریقہ رہا ہے شاہ صاحب کہ آلِ عرب جب کسی آزمائش میں ہوتے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ماں کا نام استعمال کرتے تھے ایک طریقہ یہ تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ امامِ عالی مقام نے یہاں پر اپنی ماں کا نام اس وجہ سے لیا کہ ان کو بتانا چاہتے تھے میرے حق کو پہچانو میں وہ ہوں کہ جن کی والدہ قیامت کے دن آئیں گی تو ستر ہزار ہروں کے پردے میں آئیں گی اور سب کے لباس سیدہ جیسے ہوں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سب کی جو اشکال ہیں اللہ جللہ مجدو کریم وہ بھی سیدہ جیسی کر دے گا کہ اگر آلِ عالمیشن میں سے کسی کی نظر اٹھ جائے تو کوئی پہچان نہ سکے کہ سیدہ پاک کون ہے ماں سیدہ کون ہے تو امامِ حسین نے یہ کہا کہ مجھے پہچانو میں حسین بن فاطمہ ہوں تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ اپنی زبان مبارک چسواتے تھے اور میں وہ ہوں جس کی زبان رسول اللہ چوستے تھے میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے کندوں پر سواری کرتا تھا اور میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ سونگتے تھے میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ چونگتے تھے اور پوچھنے پر کہا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے تو ان سب باتوں کو کرنے کے بعد جو امام نے جو جملہ کہا جو شروع میں میں نے بات کی تھی میں مختصر ارز کر رہا ہوں جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ امام نے ڈر کر نہیں کہا امام نے یہ سب باتیں کرنے کے بعد دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے تھے کوئی ایک بھی ہر بننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم وہی کرنا چاہتے ہو جو تمہیں آرڈر دیا گیا ہے اب میرے بارے میں جو تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو میں اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں تو ان جملوں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین نے ڈر کر یہ خطبہ نہیں دیا تھا یہ اہم اہم آپ کے خطبے کے نکاح تھے صحیح اچھا اسی میں ہم اگر شامل کرلیں جب آپ نے امام علی مقام میں خطبہ ارشاد سنمایا اگر ہم جو حدیث پاک حسین و منی و انا من حسین تو یہ بھی اسی کا ایک کڑی ہے جس طرح آپ ارشاد سنما رہے تھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی اس حدیث کو بھی چونکہ آپ نے پہلے قیدہ لگائی تھی کہ مختصر گفتگو اس حدیث کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہا نے اس حدیث کو بھی کوڈ کیا اور آپ نے ارشاد فرمائے کہ لوگوں مجھے پہچانو تم میں سے اکثر لوگ یہاں وہ کھڑے ہیں جن تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ میرے آقا میرے نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے یعنی کہ یہ محبت کا وہ نرالہ انداز ہے کہ اگر میں اس کی صرف من لائنر تشریح کروں کہ یہ وہ انداز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو جو اچھا لگتا ہے جو بھی تم میں سے اچھا لگتا ہے وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے حسین کو تم میں سے جو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ سات دن تک حر بن یزید ریائی نے یا آٹھ دن تک حر بن یزید ریائی نے مختلف روایات ہیں اختلاف ہے روایات میں امام حسین کا رستہ روک کر رکھا اللہ حکم لیکن آٹھویں یا نمے دن آتا ہے اور آ کر پہلے وہ ہر تھا پھر حضرتِ ہر ہو گئے آتا ہے آ کر امام سے کہتا ہے مجھے کیا ملے گا امام یہ نہیں کہتے دیکھو حسین و منی وہ آنا من حسین من حسین اس کا یہ مظر دیکھیں امام یہ نہیں کہتے سبر کرو مراقبہ کروں گا خواب آئے گا جو نانا جان کہے گے وہ بتاؤں گا یا میں تھوڑا وہ مکاشفہ کروں گا جو بات مجھ پر اٹھے گی آیاں ہوگی وہ بتاؤں گا آپ نے چھٹتے ہی اس کو رشاعت فرمایا اللہ کہ حر بن یزید ریاہی کو کہا حر تُو حر ہو جائے گا تُو حقیقی حر ہو جائے گا اللہ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جانے اس کا نام کیا تھا لیکن امام نے اس کو حر بنا دیا یعنی حر سے مراد جہنم سے آزاد کر دیا آپ نے رشاعت فرمایا کہ میں وہ جو حسین و منی و آنا من حسین کہ آپ نے رشاعت فرمایا کہ اور بن یزید ریاہی کل بروز قیامت میں تجھے اللہ کی بارگاہ سے جنت دلاؤں گا اور تجھے وہ ہی ملے گا جو حسین کو ملے گا اور تجھے وہ ہی ملے گا جو حسین کے ساتھیوں کو ملے گا یہ اس کی ایک واضح نظیر ہے کہ آپ نے بالکل توقف نہیں کیا جیسے آپ کے نانا جان نبی پاک علیہ السلام نے رشاعت فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ کہ اس کا مطلب یہ ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے مالک ہے بے شک یہ جنت کے وارث ہیں تو چونکہ وراثت امام حسین کی جنت ہے تو آپ نے فرمایا ہرد تجھے جنت ملے گی ہمارے رستے میں کٹ جا مر جا اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سبحان اللہ کسی نے کیا خوب کہا یہ نعرہ حرکہ تھا جس وقت فوج نار سے نکلا یہ نعرہ حرکہ تھا جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے سبحان اللہ اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر ہو رہا ہے اور وقت بھی تیجی سے گزر جاتا ہے پتہ ہی چلتا بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں سوالات ہوتے ہیں یہ پرگرام ہمارا داستہ نے اہلِ بیت دی میمن ٹی وی ایش ڈی پر آپ دیکھ رہے ہیں اور محرم الہرام سپیشل یہ پرگرام ہے خواتین بھی ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہی ہیں گھروں میں شاہ صاحب خواتین کا کردار کربلا میں خواتین بھی موجود تھی تو یہ جو مارکہ کربلا ہوا ہے اس میں خواتین کا کیا کردار تھا ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں امامِ علی مقام امامِ حسین عزی اللہ تعالیٰ وردوانہ کے ساتھ جتنی خواتین تھی سب سے پہلا تو ان کا کردار یہ تھا میں اپنی ماں و بہنوں کو ان کے کردار کے اعتبار سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پردے کو ترک نہیں کی اپنی عفت اپنی عزت کی خود افاظت کی سب سے پہلی بات دوسری بات ان خواتین نے پیکرِ صبر و رضا بن کے دکھایا امامِ علی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑا اس غریب الوطنی میں بھی اور اس دستِ غربت میں بھی امامِ علی مقام ان کے ساتھ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی کسی بھی خاتون آپ پورا مارکہِ کربلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے نہ امامِ علی مقام کی زوجہ بی بی شہربانوں کے پائے استقلال میں لغزش آئی نہ آپ کے ساتھ دیگر خواتین کے پائے استقلال میں لغزش آئی بلکل اور بالخصوص یہاں پر میں ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گا میری ماں سیدہ زینبِ کبرہ بنتِ علی المرتضی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یوں سمجھئے کہ اس کو اگر میں ون لائنر آپ کے تعرف کے طور پر ایک ایسا جملہ کہنا چاہوں کہ جو حق تو ادا نہیں کرتا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ثانیے سیدہ زہرہ پاک تو حضرتِ زینبِ کبرہ ہے لیکن ثانیے زینبِ کبرہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ایک بات دوسری بات آپ کے اعتبار سے یہ ہے کہ میں جب بی بی زینبِ کبرہ کے ان خطبات میں سے ایک خطبے کو پڑھتا ہوں جو آپ نے دربارِ یزید میں دیا تو میں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ خطبہ کسی کے سامنے رکھ دیے جائے ان نون پرسن کے سامنے اور اس کے سامنے رکھ کر یہ کہا جائے بتایا نہ جائے اس کو کہ یہ خطبہ کس کا ہے نیچے نام نہ لکھاؤ اور نہ اسے بتایا جائے اور اس کے کہا پڑھ کے اسے کہا جائے اسے پڑھ کے بتا دو کہ یہ خطبہ کس کا ہے تو وہ پڑھتے ہی برجستہ بول اٹھے گا یہ ہو نہ ہو علی کی بیٹی کا خطبہ ہے حسین کی بہن کا خطبہ اتنا جری خطبہ اور اتنا علم سے اور فساد اور بلاغت سے برپور خطبہ سیدہ زینب کبرہ نے دیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جناب حیدر کرار کا لہجہ بول رہا ہے اور ایسے لگتا تھا کہ جناب امام حسن اور امام حسین کی شجاعت بول رہی ہے تو میں یہاں پر بالخصوص خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سیدہ زینب کبرہ کو یاد رکھیں اور ان کے پیغام کو یاد رکھیں کہ ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے سبحان اللہ ہمارے ہاں ایک اور اسی سے ریلیٹ کر کے ایک سوال کہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ کیوں خواجہ غریب نواز پیدا نہیں ہو رہے ہیں کیوں غوث پاک پیدا نہیں ہو رہے ہیں بڑی گہری بات ہے یہ دیکھئے اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں پہلی جو وجہ ہے کہ ہم زمانہ نبوی سے دور جاتے ہیں صوفیہ نے لکھا کہ جتنا زمانہ نبوی اللہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور جائیں گے اتنا قربِ الٰہی حاصل کرنا مشکل ہوتا جائے گا دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان ماہوں کا کردار تھا جی 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 بے شک ان ماہوں کے کردار والی ماہیں اب نہیں رہی اللہ علیہ وسلم کہ ان ماہوں کا کردار کیا تھا دیکھئے نا کہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ وردہ 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 چار سال یا پانچ سال کی عمر میں اٹھارہ پارے پڑھ کے سناتے ہیں واب 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 قاری صاحب آپ کے استاد صاحب پوچھتے ہیں آپ کو کیسے یاد ہے آپ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں تھا واب 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 اممہ جان کو اتنے یاد تھے وہ اتنوں کی حافظہ تھی واب 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 وہ پڑھتی رہتی تھی میں سنتا رہتا تھا مجھے یاد ہو گئے کیا بار اسی طرح حضور خواجہ قطب الدین بختارہ کاکی کے ایک خلیفہ ہوئے خواجہ حمید الدین ناگوری آپ نے جب پہلے دن مدرسے میں گئے تو پدرہ پارے سنا ہے اچھا قاری صاحب نے پوچھا استاد صاحب نے کہ کیسے سنا دیئے آگے پڑھو کہ میری ماں کو اتنی یاد تھے وہ کھانا پکاتے ہوئے یا گھر کی زمائی کرتے ہوئے یا دیگر کام کرتے ہوئے یہ قرآن پڑھتی رہتی تھی میں سنتا رہتا تھا ماں کے پیٹ میں تو مجھے یاد ہو گئے آج کل کی جو ماں ہے اس دور کی یا آگے دور کی جو ہوں گے اللہ کرے آگے دور اچھا ہے آمین آمین اس دور کی جو ماں ہے تو وہ کھانا پکا رہی ہوتی تو وی لوگ بن رہوتا ہے وہ کھانا پکا رہی ہوتی ٹک ٹوک پر باقاعدہ ویڈیو ساتھ میں لائیو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے اللہ حب اللہ یعنی کہ پہلے جس کام کے لیے میری ملت کا نوجوان سینما گھر جاتا تھا اپنی گاڑی کا پیٹرون لگا کے مشکلات برداشت کر کے باپ کی مار بھی کھاتا تھا باپ سے جوتھے بھی کھاتا تھا یوں کہ یہ اور باتیں بھی سنتا تھا بڑوں کی ماں کی باتیں بھی سنتا تھا اس کام کے لیے وہ کام اس کو اپنے گھر میں اس کے اندر مل رہا ہے مل رہا ہے اور وہ وہ فرام کون کر رہا ہے تو جب ایسی ماں ہوں گی تو پھر غوضہ غریب نماز کہاں سے پیدا جب ایسی ماں کے علاوہ پھر اس کے بعد دوسری بات کروں یا والد کا بھی بڑا کردار صحیح ماں کی کوستے رہتے ہیں ہم لوگ اور پھر ماں جو ایک خواتین کہتی ہیں کہ یہ یہ مولانا ذرا جب بیٹھتے ہیں تو یہ بس خواتین کو باپ گھر میں نماز نہیں پڑھے گا فرض نماز پڑھنے کیلئے مسجد نہیں جائے گا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا قرآن پورا سال نہیں کھولے گا رمضان میں بھی اس کو قرآن ترجمہ سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی گھر کے اندر بیٹھ کے بچے کو خود تعلیم دے کے کہ جاؤ کہو اب بھا گھر پہ نہیں ہے جھوٹ بولنا بچے کو خود سکھائے گا اس کے سامنے سگریٹ پیئے گا اس کے سامنے لوگوں سے ہم بے پردگی کرے گا اور اس کے سامنے جو یہ فلم اٹھرا میں دیکھے گا بے پردگی والے تو مجھے بتاؤ کہ پھر کیسے خوضہ غریب نواز پیدا ہوگی ایسی اولاد پیدا کرنے کے لیے ایسے کردار والے ماں باپ چاہئے گا تو اس کے قصوروار ہم خود ہیں جب تک ہم اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہم یہ سوال کرنے کے احل نہیں ہیں ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی نانی پڑھے گی اور تیسری اس زبن میں ایک عام بات کر دوں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں کاریجز میں یونیورسٹیز میں ایون کے ہمارے مدارس میں بھی میں مدارس والوں سے بھی یہاں گلا کروں گا ظاہری علوم تو پڑھاتے ہیں آہ ظاہری کتابیں تو پڑھاتے ہیں دربائی ادربودربن فوہ داری ودوری بائی ادربودربن فضا کا مدروں لیکن باطنی جو علوم ہے جو تصوف کی جو کتب ہے جو پہلے ہمارے نساب میں شامل تھی وہ نکال دی گئی نہ کوئی پڑھانے والا ہے نہ کوئی پڑھنے والا ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی شخصیات کہاں سے آئیں گے تو مدارس کے اندر اس کا اعتمام کرنا چاہیے بے شک اسکولز کے اندر اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ تصوف کا بھی ہونا چاہیے محاصر کی برائیاں اللہ کا قرب رسول اللہ کی رضا رسول اللہ کی سنت یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو پھر ایک وقت تحسا آئے گا کہ پھر بہت دور سنے رہا آئے گا خواجہ غریب نواز بھی تشریف بنائیں گے شیخ شعب الدین سوروردی بھی تشریف بنائیں گے یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو مشکل نہیں انشاءاللہ بہت خسرت میسیج بھی ہے یہ آج کی ٹرانس میشن کا اور پڑی پیاری بادشاہ صاحب نے کہی تربیت بہت ضروری ہے ہم اپنے چھوڑے بچے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچی ہے تو یہ یہی عمر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس سے پہلے جب ان کی پیدائش ہے اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے جیسے میں یہاں پر صرف ایک بات آپ کی بات کرتے ہو سیدی علیہ در تمام مدد خان صاحب نے اولاد کی تربیت پر ایک پوری کتاب لکھی ہے میں سب کو کہوں گا کہ وہ کتاب لازمی حاصل کرے فتح و سیدی میں بھی موجود ہے اور انہیدہ سے وہ کتاب چاہ ملتا بھی ہے اس میں ماں باپ کے ذمہ جو اولاد کے حقوق ہیں جو بات آپ نے کیا مجھے یاد آگیا اللہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی حقوق ہیں کہ جب اولاد پیدا نہیں ہوئی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے نیا نو بیاتہ جوڑا ہے تو اس وقت بھی ان پر کچھ حقوق ہیں کہ ابھی ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوگی تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرائض پر عمل کریں اللہ کے واجبات پر عمل کریں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں اور یہاں تک سیدی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاپ پر درود پڑھتی لے کیونکہ جب وہ درود پاپ پڑھے گی تو اس پر رحمتوں کا مجھول ہوگا تو جب وہ رحمتوں کے سائے میں آئے گی تو خود بخود اسی اولاد پیدا ہوگی بے شک سبحان اللہ بہت خوبصورت حضرت نام کتاب کا نام تربیت اولاد اور مصنف امام احمد رضا خان آسانی سمجھے نیٹ پر سنجھ کریں گے تو نیٹ پر بھی ہیں انشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو اور امید ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا فیڈبیک دیجئے گا ہمارا دیمیمن ٹی وی ایج ڈی ٹی وی پر ہم نے یہ خوبصورت محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن ہاتھ نو دس محرم ہم نے آپ کی خدمت ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کو کیسا لگا ہے پروگرام فیڈبیک ضرور دیجئے گا وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے ہم آخر میں میں چاہوں گا اسد ایوب دو شک کوئی سلام کچھ پیش فرماتے سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفا کو ہمارا سلام ہو اصغر سیننی جان پے لاکھوں درود ہو معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نو جوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکلِ مصطفا کو ہمارا سلام ہو بھائی بتیجے بانجے سب ہو گئے شہید ہر لالبِ بہا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفا کو ہمارا سلام ہو سلام یا حسین اسلام یا حسین ناظرین اچھا میں بس ان کا آخری میں ان کا ہو دے دوں اسلام یا حسین اسلام یا حسین ناظرین ہمیں اجازت دیجئے گا میں اپنے مہمانوں کا شاہ صاحب کا اور اصدیو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شاہ صاحب آپ کو اللہ تعالی عمر بالخیر عطا فرمائے صحیح السلامتے عطا فرمائے اجازت دیجئے ناظرین ان شاء اللہ پھر کسی پروگرام ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بھولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے